اسلام علیکم دوستو دوستو اس فلم میں دکھائی جانے والی بادشاہ کا کردار دراصل ایک حقیقی رومن سیزر سے اخص کردہ ہے جسے دنیا کوموڈوس کی نام سے جانتی ہے یہ بادشاہ سن 161 ایسیوی میں پیدا ہوا اور صرف 31 سال کی عمر میں ایک نوجوان گلیڈیٹر کے ہاتھوں مارا گیا دوستو شاید آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ آپ کے گھر میں موجود کوموڈ کا نام بھی جس پر آپ رفائے حاجت کرتے ہیں وہ اسی بادشاہ یعنی کوموڈوس کے نام سے انگریزی زبان میں آیا ہے دوستو اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ اس فلم میں کوموڈوس کو کس قدر صفاق بے رہم اور انہ پرست بادشاہ دکھایا گیا ہے لیکن شاید آپ کو یہ نہیں معلوم کہ حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ ظالم اور جنونی طبیعت کا مالک بادشاہ تھا جو محض چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے آمائیدین کی کھالیں کھچوالیا کرتا مورخین کی مطابق کوموڈوس اس وقت صرف 11 سال کا تھا جب اس نے پہلی مرتبہ اپنی ایک غلام کی جان لی یہ غلام جس کی ذمہ داری کوموڈوس کے نہانے کے لیے پانی گرم کرنا تھا کوموڈوس کے مطابق اس نے پانی کو کچھ زیادہ ہی گرم کر دیا جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا کوموڈوس روم کے ایک لائے کو قابل فرما روا مارکس اوریلیس کا بیٹا تھا مارکس اوریلیس کا شمار سلطنت رومہ کے پانچ بہترین بادشاہوں میں کیا جاتا ہے کہ جس نے نہ صرف روم کی سرحدوں میں اضافہ کیا بلکہ اسے اندرونی طور پر بھی خوشحال بنایا البتہ اس کے بیٹے کوموڈوس میں اپنے باپ والی کوئی ایک بھی خوبی نہ تھی اور نہ ہی یہ عوام میں اپنے باپ جیسی مقبولیت حاصل کر سکا تھا اس باطنی کوموڈوس کو بے انتہا چلچڑا بدمزاج اور جنونی بنا دیا تھا رومن بادشاہ کوموڈوس خود کو ایک فنکار تصور کرتا تھا یہ اسٹیج پر آ کر عوام کی سامنے کومیڈی کرتا اور اس کی ریایہ پر یہ لازم تھا کہ وہ اس کے بیان کی ہر لطیفے پر ہسیں اگر کوموڈوس کو اس کی اداکاری کے دوران کوئی شخص سنجیدہ نظر آ جاتا تو یہ اسے ایک عذیتناک موت سے ہم کنار کر دیتا اس کے علاوہ کوموڈوس کو گلیڈیٹرز کی لڑائیاں کروانے کا بھی بہت شوق تھا چونکہ یہ ایک مہنگا ترین کھیل تھا اس لیے کوموڈوس کے اس شوق کی وجہ سے روم کی ایکانومی تباہ ہو کر رہ گئی تھی لیکن یہ اپنی کھیلوں اور تفریحات سے باز نہ آیا جب یہ روم کی غریب عوام کو مختلف ٹیکسز لگا کر نچوڑ چکا تو اس نے اپنی سلطنت کی عمرہ اور سینیٹرز پر بھی بھاری ٹیکسز آئیت کر دیئے اور یہی وجہ اس کی اقتدار کا سورج غروب ہونے کا باعث بنی دوستو یہ بادشاہ نہ صرف گلیڈیٹرز کی لڑائیاں دیکھنے کا شوقین تھا بلکہ یہ خود کو بھی دنیا کا سب سے بہترین گلیڈیٹر تسلیم کرتا تھا البتہ اس کی یہ دو بدو لڑائیاں عوام الناس کے سامنے نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ مختلف گلیڈیٹرز کو کاری زخم دے کر یا پھر انہیں باندھ کر اپنی نجی محافل میں قتل کیا کرتا تھا گلیڈیٹر نامی اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ سیزر کوموڈوس اپنی ہی بہن کی جانب جنسی رجحان رکھتا تھا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا دوستو بلکہ کوموڈوس کی بہن لوکیلا کی شادی انتہائی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی کوموڈوس کی بہن لوکیلا اپنے بھائی کے طرزی حکمرانی سے بلکل بھی خوش نہ تھی اس لیے اس نے اپنے شہر کے ساتھ مل کر کوموڈوس کے قتل کا منصوبہ بنایا لیکن وہ قاتل راستے میں ہی دبوچ لیا گیا اقدام قتل کے اس منصوبے پر کوموڈوس نے اپنی بہن کو کیپری نامی جزیرے میں قید کر دیا اور صرف چھ ماہ بعد ہی ایک قاتل بھیج کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا روم کے عمرہ پر بھاری بھرکم ٹیکسز آئیت کر دینے کے باعث بہت سے سینیٹرز کوموڈوس کے مخالف ہو گئی تھی اور اسے قتل کرنے کی درپے تھے لیکن کوموڈوس ان تمام سینیٹرز سے زیادہ دورندش ثابت ہوا اس نے اپنی جاسوسوں کی مدد سے ایسے تمام سینیٹرز کی معلومات حاصل کی اور ان سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا ان کی جسم تو دریائے ٹائبر کی نظر کر دی گئے البتہ ان کی سر کاٹ کر نیزوں پر سجا دی گئی جو کئی ماہ تک روم کی سڑکوں پر خوف و حیراز پھیلاتی رہی قتل ہونے والے ایک سینیٹرز کا نوجوان بیٹا جس کا نام سیکسٹر کونڈیا نوس تھا وہ اپنی جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تب کوموڈوس نے یہ حکم جاری کیا کہ سلطنت روم میں کونڈیا نوس کے جتنے بھی ہمنام اور ہمشکل ہیں سب کو قتل کر دیا جائے اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ان تمام لوگوں کی سر کاٹ کر نیزوں پر سجا دی گئی ان سب میں اصل کونڈیا نوس تھا یا نہیں یہ کسی کو نہیں معلوم دوستو جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ کوموڈوس کو گلیڈیٹرز کی لڑائیاں دیکھنی کا بہت شوق تھا لیکن اس کا یہ شوق اس قدر وحشت اختیار کر چکا تھا کہ وہ جب تک قتل و غارت گری نہ دیکھ لیتا اسے سکون نہ ملتا ایک مرتبہ اس نے روم کے تمام علاقوں سے ایسے افراد کو جمع کیا جو اپنے پیروں سے معذور تھے یعنی چل نہیں سکتے تھے اور پھر انہیں میدان میں نہتا چھوڑ کر ایک ایک کو قتل کروا دیا اس قتل عام میں یہ خود بھی شامل تھا دوستو یہ رومن بادشاہ دور دراز علاقوں سے غلام بنا کر لائے معصوم کسانوں اور کمزور عورتوں پر وحشی درندے چھوڑ کر بہت خوش ہوتا تھا جبکہ اس کی عوام پر یہ لازم تھا کہ وہ ان خرافات پر خوب نارے لگائیں اور بادشاہ کی تعریف بیان کریں اپنی موز سے قبل یہ بادشاہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا یہاں تک کہ اس نے سلطنتی روم کا نام تبدیل کر کے نیو کولونی آف کوموڈوس رکھ دیا تھا اس کے علاوہ رومن سینٹ کا نام تبدیل کر کے فورچونٹ کوموڈین سینٹ رکھ دیا تھا جس کی بعد رومن افراد رومنز نہیں کہلاتی تھی بلکہ انہیں کوموڈینز کہا جانے لگا سلطنتی رومی ہونے والی گلیڈیٹرز کی مقابلوں کی دوران ابتداء میں تو عام عوام کو نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن بعد ازاں رومن سینٹ کے ممبران اور بہت سی رومن عمرہ بھی اس کے وحشیانہ کھیلوں کا شکار بننے لگی جب پانی سر سے گزر چکا تب روم کی چند بااختیار لوگوں نے کوموڈوس کی قتل کا منصوبہ تشکیل دیا قتل کے اس منصوبے میں کوموڈوس کی بیوی مارکیا بھی شامل تھی جس نے اسے ایک رات زہر دیا کوموڈوس اس زہر سے مر تو نہ سکا لیکن بہت کمزور اور بیمار ہو گیا پھر ایک دن کچھ سینٹرز کی ایمہ پر ایک نوجوان گلیڈیٹر نے کوموڈوس کی خواب گامی داخل ہو کر گلہ گھوٹ کر اس کا قتل کر دیا یوں رومن عوام کو اس وحشی اور صفاق بادشاہ سے نجات ملی کوموڈوس کا دوری حکومت سلطنتی روم کا بدترین اہد کہلاتا ہے جبکہ اس کا شمار نیرو اور کیلیگیولا جیسی روم کی بدترین حکمرانوں میں کیا جاتا ہے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے موسیقی